اچھا جو بزنس بیلڈنگز ہیں تو بزنس بیلڈنگز میں میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے کلینکز ہوتے ہیں جو کہ میں نے ٹی وی سو ویڈیو میں نے مسکی کرنی بتا دی کہ وہ ہسپٹلز میں ہوتے ہیں وہ ہسپٹلز کا حصہ نہیں ہوتا مطلب وہ علاج کا ایک سپیس ہے اس کو آپ ڈاکٹر آفیس کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی لیبارٹریز تو آپ میں پہچانتے ہیں کہ آپ کے وہاں پر ٹیسٹس ہوتے ہیں لائبریریز ہو گئے اب لائبریری جو ہے نا اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو لائبریری بھی کائنڈ اف اسمبلی بلڈنگ ہے کیونکہ وہاں میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن اس کو بزنس کے کیٹیگری میں کیوں ڈال دیا گیا کیونکہ اس میں اس کا ایک دوسرا پرپس بھی ہے یہاں پہ لوگ کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے جمع نہیں ہوتے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے جمع نہیں ہوتے تو اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا گیا خیر لیکن یہ کیٹیگریز جو ہوتے ہیں یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں جو بزنس بلڈنگز ہوں گے اس میں لائبریری آتا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کنٹری کے بزنس بلڈنگز میں بھی لائبریری آیا ہوگا یہ ویری کرتے ہیں ہر کنٹری کا یا ہر علاقے کا ویری کرتا ہے کہ وہ بزنس کے بلڈنگز میں کون کونسے بلڈنگز کو کاؤنٹ کرتا ہے لیکن یہ جنرل میں نے بلڈنگ ٹائپز اٹھائے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ٹیلی فون ایکسچینج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کا مین پرپس ہوتا ہے بزنس ٹھیک ہے مطلب آپ ادھر سے کم آتے ہیں یہ ٹی سٹیشنز ٹھیک ہے یہ آپ کے سارے بزنس بلڈنگز ہیں اس کے بعد بزنس کے بعد ہمارے مرچنٹائل بلڈنگز آگئے جس میں دو ٹائپز ٹو میجر ٹائپز ہیں ٹھیک ہے ایک ہے بلڈنگ ٹائپز آن دہ بیسز آف اکپینسی مطلب اس کے رہائش کے بیسز پہ اس کی ڈیویجن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے رہائش کے مطلب اس میں ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو دوسرا بلڈنگ ٹائپ ہے اس میں آن دہ بیسز آف کنسٹرکشن پھر اس کے فردہ تری ٹائپز ہے تو میں ابھی جو اوپر آپ کو بتا رہی تو یہ سارے آپ کے on the basis of occupancy مطلب اس کے use کے لحاظ سے مرچنٹائل بیلڈنگز میں آپ کے سٹورز شاپز جہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں جو کہ آپ کے سیل پرپس کے لیے یا گوڈز سامان جہاں سے آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے مرچنٹائل بیلڈنگز ہوتے ہیں اچھا دوسرے میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ لیکچر لمبا ہے تو آپ نے اس کو پورا نہیں رٹنا بس آپ صرف ان بیلڈنگ ٹائپز کو سمجھ لیں ان کے کچھ اگزامپلز یاد کر لیں اور کہ مطلب اس میں کون کون سی بیلڈنگز آتے ہیں اور اس کی تھوڑی چھوٹی سی ایک دو لائن کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے تو یہ اتنا سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سی بیلڈنگز آتی ہیں کون کون سی ٹائپز آتے ہیں اچھا سٹورز مارکٹ ٹھیک ہے مرچنٹائز مرچنٹائز میں آپ کے گوڈز جہاں پہ بیجے جاتے ہوں ہول سٹیل جہاں پہ دکانے ہوتے ہیں دپارٹمنٹل سٹورز جو ہے اس میں آپ کی جو ہے ساری گروسریز ملتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے انڈرگراؤنڈ شاپنگ سنٹرز وغیرہ وغیرہ اس میں ڈفرنٹ آپ کے ٹائپز آتے ہیں اچھا یہ آپ کا دپارٹمنٹل سٹور ہے میں نے بعض دو کی تصویریں ایڈ کی ہیں لیکن جن کی تصویریں نہیں ہیں اور آپ کو نام سے ٹھوڑا مشکل لگ رہے ہیں تو ابھی کیونکہ میں آن لائن لگی ہوئی ہے تو مجھے نہیں انتازہ ہو رہا کہ کس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ یا تو آن لائن اس چیز کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں پر ایزام پر آپ نے مرچنٹائز دیکھ لیں تو اس کے ایمیجز دیکھ لیں یا اس کے ڈفینیشن اس کی دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی آن لائن پر یہ ایک ایک ورڈ یہاں پر بیٹھ کے میں ایکسپلین نہیں کر سکتی تو اس لئے میں اوہرال آپ کو جنرل بیو دے رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے اوہرال کو سمجھیں اور آپ نے الفاظ ملے کے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد انڈسٹریل بلڈنگز آ جاتی ہے تو انڈسٹریل بلڈنگز جیسے کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں انڈسٹریل سے ریلیٹڈ بلڈنگز ہیں مطلب جس میں مینفیکچرنگ ہو ہی بھی مینفیکچرنگ یا لائٹ مینفیکچرنگ جس میں ہو اس میں آپ کے ٹرائے کلیننگ کے فیکٹریز یا انڈسٹریل ہو سکتی ہیں اس میں آپ کے جو ہے ڈیری جو چوکلیٹ بنتے ہیں یا ملک جہاں پر بنتا ہے یا اس کے علاوہ جہاں پر ٹوفیز بنتے ہیں مطلب جتنی بھی انڈسٹریل ہیں وہ آپ کی انڈسٹریل کے کیٹیگری میں آتی ہے جہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہو یا اس میں ہے کہ بلڈنگ اور سٹرکچئر انڈسٹریل پروڈکٹس اور مٹیرل آف آل کائنڈ پروپٹیز آر فیبریکیٹڈ اسیمبلڈ اسیمبلڈ اس میں فیبریکیٹ فیبریکیٹ کا مطلب آپ کی وہاں پہ مطلب فیبریکیٹ ہو رہی ہو ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کا اسیمبلی مینیفیکٹرنگ مینیفیکٹرنگ اور فیبریکیٹیشن تقریبا آپ کی ایک چیز ہے ٹھیک ہے آپ کا اسیمبلی کا مطلب ہے جس طرح تیار گھر بنتے ہیں تیار گھروں میں کیا ہوتا ہے اس کے والز باہر کمٹیز میں ایسا ہوتا ہے اس کے والز یا اس کے چھت تیار بن جاتے ہیں تو وہ آکے جوائن کر لیتے ہیں صرف سائد پہ یا آپ کا جہاز بن رہا ہے تو اس کے حصوں کو بنایا جاتا ہے اور پھر جا کے اس کو اسیمبل مطلب جوائن کیا جاتا ہے سائٹ پہ یا اسی انڈسٹری میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاور پلانٹس ہو گئے مطلب آپ کے جو ڈائمز وغیرہ تو وہ بھی انڈسٹری میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے بجلی کی تو اس لئے آپ اس کو انڈسٹری کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں سٹوریج بلڈنگز نام سے پتہ چل رہا ہے جس میں آپ کا سارا سٹوریج کا سامان ہو اچھا اچھا سٹوریج بلڈنگز میں آپ کے جو ہے وہ بلڈنگز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو ہے چیزیں سٹور ہرہی ہوتے تھے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمپل ایک اگزامپل دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری اگزامپل اللہ آپ پر خود ہی دیکھ لینا اگزامپل دے دیتی ہوں آپ کے جو ترمینلز ہوتے ہیں جس سے جہاز کا ترمینل ہوگا بس سٹوپس جو ہوتے ہیں سٹوپس بھی نہیں بلکہ جہاں پہ آپ کی جو ہے نا فر ایساپل بس ٹرمینل جو ہوگا تو وہاں سے آپ کی بسز جاتی بھی ہیں اور آپ کی بسز آتی بھی ہیں تو جو بس کی سروسز جیسے کہ ڈائیوو ٹرمینلز ہوتے ہیں تو یہ بسی کی ٹرمینل پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے سٹیشنز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ٹرمینل ہوتا ہے اسی طرح مہرین جو ہے نا پانی ایسا کالوک رکھتا ہے تو یہ جو ٹرمینلز ہوتے ہیں یا آپ کے جو بڑے بڑے کنٹینرز جہاں پہ سٹور ہوتے ہیں تو یہ سارے آپ کے آپ کے سٹوریج بلڈنگز میں آتے ہیں یہ جو بیکٹس میں ہیں یہ میں نے آپ کو اس کے میننگز لکھے ہوئے کہ ہینگر کیا ہوتا ہے گیاریجز آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ان ایزی ورڈ کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس کی تصویریں نیٹس پہ دیکھ سکتے ہیں پرقامپل کوئی بھی ورڈ آپ دے دیں اور اس کی تصویر آپ نیٹس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر آپ کو یہ پوڑے نام یاد نہیں ہوتے تو آپ ایک دو نام یاد کر کے آپ پر صرف اس کو مائنگ میں رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے بانز ہوتے ہیں بانز بھی میں نے ایکزامپل لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کے ڈیری پرادکٹس کی سٹوریج ہوتے ہیں ڈیری پرادکٹس ملک سے جو بنتے ہیں گرینز آپ کے سارے جو گندم وغیرہ جہاں پہ آپ کے سٹورز ہوتے ہیں یہ گرین ایلیویٹرز ہیں باہر کنٹریز میں ہوتے ہیں اس میں آپ کا سارا گندم سٹور ہوتا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے سارے آپ کے سٹوریج بلڈنگز ہیں ہزرڈیس بلڈنگز ہزرڈیس کے نام سے انتازہ آپ لگا لیں کہ ہزرڈیس وہ بلڈنگ ہوتا ہے جو کہ آپ کا خطرناک ہوتا ہے اس میں ایکسپلوزن کا خطرہ ہوتا ہے اس میں بلاسٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو ان ٹائپ کی بلڈنگز کو ہم بلکل دور رکھتے ہیں تاکہ اگر ان میں آگ لگ جائے یا ان میں کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو وہ ہم ہمارے باقی بلڈنگز کو خراب نہ کریں پر ایکزامل جس طرح کے پتاخو کا سٹوریج کا جو ایریا ہوگا یا جہاں پہ آپ کے پتاخے سٹور ہوتے ہیں تو وہ آپ کا سٹوریج بلڈنگ نہیں ہوگا وہ آپ کا ہزرڈس بلڈنگ ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پتاخو کو آگ لگ جائے یا بلاسٹ شروع ہو جائیں تو وہ آپ کے جو نیبر ہوت کے بلڈنگز ہیں اس کو خراب نہ کریں یہ بلڈنگز بالکل سائٹ پر ہونے چاہیے اس کے ایکزامپلز آپ ادھر دیکھ لیں کہ کون کونسی بلڈنگز اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے جتنی کیمیکل سے ریلیٹڈ پرادکٹس ہیں ٹھیک ہے گیسز سیلنڈر والے ایریاز جہاں پہ آپ کے سیلنڈر سٹور ہوتے ہیں سارے تو یہ سارے بھی آپ کے یہ سٹور ہے لیکن سٹور میں ہزرڈس سٹور ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے ہزرڈس بلڈنگز آئیں گے وہ آپ کے سٹوریج بلڈنگز میں انکلوڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ خطرناک مٹیئیلز ہیں جن کو ہم باقی بلڈنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایون انڈسٹری سے بھی اس کو دور رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر دوسرا جو ٹائپ آئی بلڈنگ ہے یہ ہے ٹائپ آئی بلڈنگ آن دے بیسے آف کنسٹرکشن وہ آن دے بیسے آف یوز ہے یہ یا آن دے بیسے آف آپ کا اکپینسی ہے اکپینسی مطلب اکپائے کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے ہے آن دے بیسے آف کنسٹرکشن ہے وہ کس طریقے سے بنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا سب سے پہلے آ جاتا ہے لوڈ بیرنگ سٹرکچر کومپوزیٹ سٹرکچر اور فریم سٹرکچر ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ابھی آگے ایکسپلین کرتی کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے